میرے پیارے آمتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں موجودہ دور کی سیچویشن یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر کے اندر اتفاق اور اتحاق کی فضا قائم لظر آتی ہے خامنات بکھر رہے ہیں رشتے بھوٹ رہے ہیں آپ اسی چیرہ دستیاں پڑ رہی ہیں معمول پس سے بنتم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے مادی چیزیں اور مادی طلبی کی طرف انسان پڑ رہا ہے انسان کا رشتہ انسانوں کے ساتھ کمزور سے کمزور دریم ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ وسلم اعلیٰ سیدنا و مہدانا محمد للمعنیل جنہی و کرم و آلکھ کرام و ابنہی کریم مبارک وسلم جیسے جیسے مادنی طرف کی بڑھتی جا رہی ہے مادنی چیزوں سے تابع پڑھتا جا رہا ہے آپ اسی رشتے کمزور سے کمزور طریق ہوتے جا رہی ہیں دل کے لیے ہے موت مشینوں کی حبوبت احساسوں کو ربط کو پوچھت دیتے ہیں آلات آپ اگر آج کے دور کا جائزہ نہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ میرے پیارے آفاس وندگرام اڈنسلجم کی پیارے دیوانوں موبائل کے اس دور کے اندر آج انسان کی سیچویشن ایسی ہے کہ گھر میں نیا پیوی دونوں ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود پیوی موبائل سے اپنے کام میں لگی ہوتی ہے شوہر اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اسی طریقے آپ دیکھیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن بھائی موبائل میں اپنے کام میں لگا ہوتا ہے دوسرا بھائی اپنے کام میں لگا ہوتا ہے ان آلات نے انسانوں کو انسانوں سے فاصلہ بڑھا دیا اور آج سیچویشن ایسی ہے کہ دور رہنے والا انسان تو آسانی سے بھی انسان سے بات کر پاتا ہے لیکن قریب رہنے والا انسان قریب بیٹھے میں انسان سے جلدی سے بات نہیں کر پاتا اس لیے کہ موبائل نے انسانوں کے انسانوں سے فاصل پڑھا دیا بس آوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی موبائل رشتے بننے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور رشتہ ٹوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے بہت سے گھر اسی وجہ سے دکھتے ہیں کہ موبائل کی استعمال کی وجہ سے موبائل کے تعلقات کی وجہ سے انسانوں کے خاندان بھی دکھتے چلے جاتے ہیں اور تعلقات بھی ٹوٹتے چلے جاتے ہیں